بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم معترہ امام محمد کے سبق نمبر 138 کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مزید کلام آج کے سبق میں مزید ہم اسی حوالے سے پڑھیں گے کہ بدنا رستے میں ہلاک ہو گیا تو اب اس حوالے سے کیا سلسلہ ہوگا جیسا کہ کچھ احادیث اور مذہب حناف کو ہم نے گدشتہ درس میں بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر تانیقولو الہدیو ما قل لداؤ اشعلا و اوقف بھی بعرفتا امام محمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ حدی وہ ہے جس کے گلے میں قلالہ ڈالا گیا ہو یا اشعار کیا گیا ہو اور اسے عرفات میں کھڑا کیا گیا ہو اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انہو قال من نظر بذنة یا بدنة فانہو يقلدها نعلا ویشعرها ثم يسوقها فينحرها عند البيت او بمنا یوم النحر ليس له محل دون ذلك ومن نظر جزورا من العبل اب البقر فانہو ينحرها حیث شاء امام محمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حضرت نافع نے بتایا کہ انہوں نے فرمایا جس نے بدنہ کی نظر مانی تو اسے اس کے قلادے کو ڈالنا چاہیے اور اس کا اشعار کرنا چاہیے پھر اسے جانے میں مکہ روانہ کر دے پھر اسے بیت اللہ شریف کے نزدی زبا کرے یا قربانی کے دن منا میں زبا کرے اس کے لیے اس کی سوا اور کوئی جگہ نہیں اور جس نے اونٹ یا گائے کی نظر مانی وہ جہاں چاہے زبا کر سکتا ہے قال محمد هو قول ابن عمر رضی اللہ عنہما وقد جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن غیره من اصحابه انہم رخصوا في نحر البدنة حیث شاء وقال بعدهم الهدی بمکہ لان اللہ تعالی يقول هدی بالغ القعبت ولم يقول ذلك في البدنة فالبدنة حیث شاء الا ان ينبی الحرم فلا ينحرها الا فيه وَهُوَ قَوْلُ عَبِي حَنِیفَتَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيَ وَمَالِكِ بِنِ عَنَسٍ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيَن امام محمد رحمت اللہ علیہ حدیث کے لکھنے کے بعد پھر ایک دفعہ اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ مذکورہ قول عضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے اور نبی علیہ السلام سے اور آپ کے صحابہ اکرام سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے بدنا کی قربانی جہاں چاہے ہر جگہ کرنے کی رخصت عطا فرمائی اور بعض کا قول ہے کہ حدی بہرحال مکہ میں زبا ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیم با لگل قعباتی اور بدنا میں یہ نہیں فرمایا لہٰذا بدنے کو جہاں چاہے زبا کر سکتا ہے ہاں اگر اس نے حرم میں زبا کرنے کے ارادہ کیا ہو تو پھر اسے حرم میں ہی زبا کرنا چاہیے اور یہی قول امام آزم امام ابو حنیفہ اور حضرت ابراہیم نقعی مالک بن انس رحمت اللہ علیہم اجمعین کا ہے اب اس روایت میں مذکورہ میں قربانی کے جانور کے مختلف نام آئے ہیں بدنا بھی حدی بھی جزور بھی اور عربی لوگ اپنے یہاں بدنا کا استعمال وہ اونٹ یا گائے پر بولتے ہیں جب کوئی شخص اس کی نظر مانتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی ایک یہ کہ حرم میں زبا کرنے کی نیت کرے اور دوسرا یہ کہ خاص حرم میں زبا کرنے کی وہ نیت نہیں کرتا لیکن بلکہ جہاں چاہے وہاں کر لینے کی وہ نیت کر لیتا ہے اگر دوسری صورت ہو تو پھر تو امام آزم امام ابو حنیفہ امام مالک بن انس امام نخعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جانور کو نظر ماننے والا جہاں چاہے وہ زبا کرے جائز ہے اور صورت اولہ یعنی پہلی جو صورت اولہ میں نیت کے مطابق حرم میں زبا کرنا واجب ہے اور اگر کسی نے لفظ جزور کے ساتھ نظر مانی تو اس پر حدی کا لفظ نہیں بولا جاتا بخلاف بودنا کے اگر اس میں حرم کے اندر جبا کرنے کی نیت کی گئی ہو تو اسے حدی کہیں گے لہٰذا لفظ جزور بولنے کے بعد اس کے لئے حرم کی قید نہیں ہوگی بلکہ یہ لفظ غیر حدی کے لئے مخصوص ہیں اگر کوئی شخص نظر مانتے وقت لفظ حدی کہتا ہے تو اس کے لئے بقول باس مکہ مخصوص ہے اس بارے میں امام محمد رحمت اللہ رہے کہتے ہیں کہ قرآن کریم حدیم بالغ القعبہ کے الفاظ ہیں لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قعبہ شریف کو جائے زبا کی طور پر مختص کیا جائے یعنی کہ قعبہ شریف یہ جائے زبا ہے اور نہ ہی کسی نے اس سے مراد لی ہے کہ حدی کو خانہ قعبہ کے اندر ہی زبا کرنا ضروری ہے بلکہ وہ بھی اس سے مراد مکہ شریف ہی لیتے ہیں اس لئے امام محمد رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں کہ قعبہ بول کر مراد مکہ لیا جائے اس سے بہتر ہے کہ اس سے مراد حرم لیا جائے یعنی جہاں تک حرم کی حد ہے اس میں کہیں بھی حدی کو ضبا کرنا یہ دورست ہے اس بارے میں مؤتہ امام محمد کے الفاظ وہ موجود ہیں اور ان کو اگر آپ دیکھیں تو مؤتہ امام محمد میں بقائدہ بلکہ مؤتہ امام مالک میں یہ فرمایا گیا کہ وہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ حدیث مرفوع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منا یہ قربانگاہ ہے اور تمام منا قربانگاہ ہے اور عمرہ میں آپ نے فرمایا یہ یعنی مروہ قربانگاہ ہے اور مکہ شریف کی تمام گلیاں اور شہرہ ہیں یہ بھی قربانی کرنے کے مقامات ہیں اچھا اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ منا اور صفہ مروہ اور بقہ سبھی حدود حرم میں شامل ہونے کی وجہ سے قربانگاہیں ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ عرب کے استعمال میں لفظ جزور کے لئے حرم شرط نہیں ہے لفظ حدی کے لئے حرم شرط ہے اور لفظ بدنا میں دار و مدار وہ نیت پر ہے اگر حرم کی نیت ہو تو اس کی حدود کے ساتھ خاص ورنہ ہر جگہ زبہ کرنا جائز ہوگا امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ نے ان الفاظ کے ساتھ نظر ماننے کی شرط میں قربانی کے مقامات کا ذکر کیا ہے جس سے باب کے ساتھ ان کا تعلق ہو گیا ہے اخبارانا مالکن اخبارانی امر ابن عبید اللہ الانصاری انہو سأل سعید ابن المسیب عن بدناتن جعلتہا امرأته علیہا قال فقال سعید البدن من الابل ومحل البدن البيت العتیق الا ان تكون سمت مکانا من الارض فلتنحرها حیث سمت فان لم تجد بدناتن فبقرة فان لم تكن بقرةن فعشر من الغنم قال ثم سألت سالم ابن عبداللہ فقال مثل ما قال سعید ابن المسیب غیر انہو قال ان لم تجد بقرةن فسب عم من الغنم قال ثم جئت خارجت ابن زید ابن ثابت فسألتو فقال مثل ما قال سالم قال ثم جئت عبداللہ ابن محمد بن علی فقال مثل ما قال سالم ابن عبداللہ امام محمد رحمت اللہ علی امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خبر دی وہ یہ کہ مجھے وہ فرماتے ہیں مجھے عمر بن عبداللہ انساری نے بتایا کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے بدنا کے بارے میں پوچھا جس کی ان کی بیوی نے نظر مانی تھی فرمایا کہ بدنا اون سے ہوتا ہے اور اس کی گربانگا خانہ کعبہ ہے ہاں اگر صاحب بدنا نے کسی مخصوص مقام کا ارادہ کیا ہو تو پھر اسے اسی جگہ زبا کرنا چاہیے اور اگر اونٹ نہ ملے تو گائے اور اگر گائے بھی مجھسن نہ آئے تو دس بکریہ ہوں گی راوی نے کہا پھر میں نے یہی مسئلہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی وہی کہا جو حضرت سعید بن مسیب نے کہا تھا فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ گائے نہ ملنے کی صورت میں دس کی بجائے سات بکریوں کا ذکر کیا تھا راوی کہتے ہیں میں نے اس کے بعد حضرت خارجہ بن زید بن ثابت کے پاس میں آیا اور ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے وہی جواب لیا جو حضرت سالم بن عبداللہ نے دیا تھا پھر میں حضرت عبداللہ بن محمد بن علی کے پاس آذر ہوا تو انہوں نے بھی حضرت سالم بن عبداللہ والا ہی جواب عطا فرمایا اچھا اب امام محمد رحمت اللہ علیہ وہ اپنا نظریہ بیان فرماتیں ہیں قال محمد البتر من الابل والبقر ولها ان تنحرها حیث ان تنحرها حیث شاءت الا ان تنبی الحرم فلا تنحرها الا في الحرم ويكون هدیا والبدنة من الابل والبقر تجزی عن سبعة وَلَا تُجْزِوَانَ اَكْسَرَ مِنْ ذَالِكُ وَهُوَ قَوْلُ حرم کی نیت کی ہو تو پھر صرف حدود حرم میں ہی زبا کرنا جائز ہوگا اور یہ حدی ہوگا اور اونڈ گائے کے بدنہ میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں اس سے زیاد کی شرکت جائز نہیں ہے اور یہی کول امام آزم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی ہے اچھا اب اس سے روایت کے مضمون کی جو تشریح ہے ظاہر ہے وہ تو گزر چکی ہے اور پچھلا درس بھی ہمارا ایسی پر رہا ہے صرف ایک مسئلہ جو ہے وہ قابل ایک تشریح ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا اونٹ ایک اونٹ یا گائے میں دس آدمی شریک ہو سکتے ہیں حضرت سعید بن مسید رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے اس حوالے سے ان کے بقول دس آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ یا گائے وہ زبا کی جا سکتی ہے لیکن حضرت سالم بن عبداللہ اور خارجہ بن زید عبداللہ بن محمد رضی اللہ عنہ ہم فرماتے ہیں کہ صرف سات آدمیوں کی شرکت جائز ہے اور اسی نظریوں کو امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے لیا ہے کہ ایک اونٹ یا ایک گائے میں زیادہ سے زیادہ جو افراد ہیں وہ ساکھ شریک ہو سکتے ہیں جیسے قربانی بھی ہوتی ہے عام مطلب اوحاس کے لیے جو نام بھی گیا ہو گھر میں بھی قربانی کرتا صاحب نشات بندہ تو وہ سات ہی ہمارے ہاں یعنی احناف کے ہاں حصے بڑے جانور میں رکھے جا سکتے ہیں اچھا اب مختلف کتب حدیث میں اسی کو بیان بھی کیا گیا جس سے حضرت امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نظریہ بنایا ہے تو وہ کتب حدیث میں یہ درج ہے بالخصوص امام بیخی نے عدر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم نے خودیبیہ کے سال کو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اونٹ جو ہے اس کو سات آدمیوں کے طرف سے زبا کیا اور گائے بھی سات آدمیوں کی طرف سے زبا کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں حجت مطو کرتے تھے اور ایک گائے سات آدمیوں کی طرف سے زبا کرتے تھے یعنی اس میں سات آدمی شریک ہوتے تھے ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ پھر جوسری روایت یہ امام مسلم نے سے نقل کیا ہے صحیح مسلم شریف میں وہ بھی اگر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں یہ پہلی جلد میں اور وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج اور عمرہ کیا تھا تو ہم میں سے سات آدمی اونٹ یا گائے میں ہوئے تھے اس پر ایک شخص نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا بدنا میں جتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں اتنے جزور میں بھی ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا جزور میں بھی تو بدنا ہی ہوتا ہے یعنی ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضیبیہ میں بھی موجود تھے تو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس دن ستر اونٹ جو ہیں وہ زبا کیے اور ایک ایک اونٹ میں سات سات آدمی شریک تھے اب ان روایات سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ اور گائے میں سات تک آدمی شرکت کر سکتے ہیں وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ بدنا یعنی دونوں اونٹ اور گائے یہ دونوں پر بولا جاتا ہے تو صرف اونٹ یا صرف گائے کے ساتھ اسے مختص نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ شرکت کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نظری سات آدمیوں کے شرکت وہ علی الاطلاق جائز ہے یعنی قربانی خواہ نفلی ہو یا واجب خاصد کی نیت عبادت جو ہے وہ مقصودہ کی ہو یا بعض کی صرف گوشتانی کی نیت ہو ہر قسم کا اشتراق مجاہد ہے خود امام مالک رضی اللہ عنہ کے کچھ پیروکار فرماتے ہیں کہ نفلی قربانی میں اشتراق رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفلی اور واجب دونوں میں اشتراق درست ہیں جبکہ نیت تمام شرکا کی عبادت کی ہو اور اگر ساتھ میں سے ایک کی بھی نیت محض گوشتانی کی ہوئی تو وہ سب کو لے ڈوبے گا یہی تفصیل امام نووی رحمت اللہ عنہ نے صحیح مسلم شریف کی شرح میں بھی تحریر فرمائی ہے تو بہرحال یہ چیز آپ نے بنیادی جو حصوں کے حوالے سے کہ ایک بڑے جانور میں کتنے ہو سکتے اس کے دلائل بھی آپ نے سنے مذہب احناق بھی آپ نے سنا اس کو آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم